الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ و بعد آج کے دور میں دنیا والے دنیا کے پیچھے دور لگائے ہوئے ہیں ادھر سے مال مل جائے ادھر سے مل جائے یہ آجائے وہ آجائے وہ آجائے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کس طرح سے یہ ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے جو دنیا کے پیچھے دور لگائے ہوئے ہوگا اس کی بس ساری تمنا ساری آرجو اور سارا کچھ اس کا یہی ہے کہ مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر لے آئے گا اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ اور جتنا کچھ لکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اس کو ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا یہ ہمیشہ یاد رکھیں لیکن دل کو غنی کر دے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا اس کو ملتی رہے گی آپ نے دیکھا مطمئی نظر ہماری آخرت ہو تو مال ہمارے پیسے دوڑے گا اور اگر مطمئی نظر ہماری دنیا ہو تو مال آگے آگے ہوگا اور پیسے پیسے یہ دوڑتے رہیں گے ملے گا کچھ بھی نہیں اس لیے کوشش ہماری اور تمنہ اور عرضو آخرت کی فکر والی سب سے زیادہ ہونے چاہیے